تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں می بھی دیار زیرو اور اگر کوئی ہیں جو ادھر بہت بلند ہیں تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ زیرو ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معین کرنی پڑھے مثلا مشرق میں گوتم بوت مغرب میں حضرت مسیح مذہب کے میدان میں روحانیات کے میدان میں پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عصبت ہے مہاکمہ گوتم بوت کی بھی صدارتہ گوتمہ اور اس لیکن یہ جو ریاست سیاست معاملات ملکی ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ نہیں کوئی حیثیت نہیں زیرو دونوں حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بوت اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر آزم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہیں ادھر یہ اس بلدی پر ہیں لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے خاص طور پر سکندر آزم کے لیے تو کوئی مائنس ویلیو بہتر نہیں پڑے اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے یہ ہے کیونکہ یہ کیونکہ ایک ہی انسانی تاریخ میں ایک ہی انسانی تاریخ میں اور کوئی ہے ہی نہیں تقابل کیا ہوگا اور کوئی ہے ہی نہیں یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دیتی ہیں ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں ایجی ویلز برطانوی فکشن رائٹر سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حصے سے شورت ہے بڑے اچھی اس نے کہانیاں لکھی نوول لکھیں جس میں وہ ریفریکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے جدھر جا رہی تھی جو امتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویجیولائز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے نوول کے پراؤس اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خواہ کے تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی ہیں شارٹ ہسٹی آف دی ورل اور ایک کونسائز ہسٹی آف دی ورل جو ذرا نسبتاً زیادہ زخیم ہے اس کونسائز ہسٹی آف دی ورل میں وہ چپٹر جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چپٹر لاتا ہے اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے دہائج رقیق حملے کی یوں سمجھئے کہ جیسے دو ملعون نام نحاج مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے سلمان رشتی نے اور تسلیمہ نسلین نے ایک نے انگلین میں بیٹھا ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھا جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں آن حضور کی شخصیت پر اسی طرح کے چھینٹے ایج جی ورز نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصا خانگی زندگی پر اڑائے ہیں لیکن جب اس چپٹر کے آخیر میں آتا ہے اور خطبہ حجت الودا کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے لَا فَضْلَ لِعْرَبِيِّنْ عَلَى عَجْمِيِّنْ وَلَا لِعْجَمِيِّنْ عَلَى عَرَبِيِّنْ وَلَا لِعْجَمِيِّنْ عَلَى 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 عَسْمَدَا اِلَّا بِن تَقْوَى کُلْ لَكُمْ بَلُوا عَادَم وَعَادَمُ مِن تُعْاب دیکھو لوگو کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل اسی طرح کسی سلخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر سیاہ فام پر اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد اُس کی نسل تھی اور آدم کی تخلیق پر تیسے ہوئی تھی اس کو کوٹ کرتا ہے اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے واقعی طرح پڑ گہرے جملے اگرچہ انسان کی حریت اخوت اور مصاوات کے واسط و دنیا میں پہلے بھی موت کہے گئے یہ جملہ نوٹ کر لیا اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مواعی سے حسنا جو ہے ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ بازابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا بابندہ در کیجئے یہ ٹریبیوٹ ہے اور ٹریبیوٹ کس کا ہے دشمن کا ہے وہ متقید نہیں ہے میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا چاہ اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشن کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور عبو بطر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے گی سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہئے درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور تم جو ہے اس مخمصے میں ان کی عظمت کا اخلار ہے ادراک ہے شعور ہے اعلان ہے اعتراف ہے حضرت خدیجہ کا حضرت عبو بکر کا حضرت عمر کی عظمت کا کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیاں انسان کیجئے کیسے جمع ہو تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا گوا ذاتی طور پر عناد ہے دشمنی ہے گرس لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے موضوع ہے although the sermons of human freedom fraternity and equality were said before also we find a lot of these sermons in Jesus of Resurrection but it must be admitted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles میں نے اسی لئے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے establish کیا ہے تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفصل و مار شہدت بھی الاعداء اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کریں ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے عقیدت مند ہے عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتے اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابی نہ ہو جا جا دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور دوست اور محبوب کا کوئی عبود نہیں آتا لیکن اگر کوئی دشمن کسی کے کسی فضیلت کا کسی کے عظمت کا اعتراف کرے تو مال ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبہ کی نجائش نہیں یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ جملے جو ایج جی ویلز نے لکھ دیئے تھے موجودہ جو مرتبین ہیں چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت ارسا ہوا اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائزیسی آزی ورلڈ وہ نئے ایڈیٹرز ہیں انہوں نے ایڈٹ کیا ہے حباشہ جو نئے ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر سانی ہوتی ہے تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حضر کر دی ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی ہے وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی میں نے اس لئے وداحت کر دی کہ مبادہ آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھیں اور وہاں یہ جملے نہ پائے موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے لیکن آپ کو پنجاب لائبریلی سے یا کسی اور پرانی لائبریلی سے جن میں کے پرانے نسخے موجودی پر وہ کتاب مل جائے گی جس میں یہ نسخے بینہ ہی لی الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سکتا ہے بانا میں اس بات کو زیادہ طور نہیں دینا چاہتا حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہے ہیں جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عزین ترین انقلاب برپا کیا گمبیر ترین جامع ترین ہمگیر ترین اور کم از کم وقت میں برپا کیا اور اس سے بھی زیادہ نمائی بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا اتداء سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے ہر مرحلے پر قیادت کے ذمہ داری ادافر پائے موسیقی